یہ جو ہے نا سیکنڈ پارٹ میں ہم نے بنایا کیونکہ کچھ پراؤلم کی وجہ سے نیٹ کی وجہ سے ڈسکرینٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہم تھے ہم نے آپ کو ایڈوکیشن کا بتایا کہ آپ نے ایڈوکیشن کا کیسے دینا ہے گریڈیٹس کو انفرمیشن ماسٹر اور پی ایچ دی اگر آپ پی ایڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ سیم بیسے ہی پی ایچ دی کے لیے مطلب کہ اپنی ماسٹر کی جو ہے ڈیٹیل آپ دیں گے یہاں پہ اپنے کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو یہ ہوتی ہے یہ یو ایس یوکی کینیڈا اسٹریڈیا نیو جیلینڈ آئیلینڈ ایڈا ری پبلک آف ساؤتھ افریقہ جو ہیں جو ان کے لیے ہے ایڈیپشنز مل جاتی ہیں کہ ان کو آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈیفرڈ پہ کلک کرتے ہیں تو بھی یہاں پہ وہ آپ کو آپشنز دے گا کہ کون کون سے جو ہیں کنٹریز ہیں اس کنڈیشن میں آتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ لکھا ہے کہ اپلیکنٹ میں سمیٹ افیشل انگلیس سکور اپون فولفیلنگ دی کنڈیشن فور ڈگری کنفرم ایٹ ڈی یو ایس تی ایفشی فلا فلا یہ سیمپل اپکیٹ وہ ہیں یہ آپ کے لئے بنتا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو سیمپل چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس انگلیس پروفشنسی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے آپ ادھر میں سلیکٹ کر کے جو ہے نا یہاں پہ جیسے کہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ آگیا آپ اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہ کنٹریز وہ سارے دیتا ہے کہ آپ کے اس کنٹری سے بلون کرتے ہیں اگر نہیں تو آپ نے اس کو سیمپل چھوڑ دینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے انہوں نے آگیا آپ کو آپشن دیا ہے اگر آپ کے پاس انگلیس پروفشنسی سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کی انگلیس میں ہے تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں اور ڈاکومنٹس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے انگلیس لیکمیچ نیکوارمنٹ رونے دونے دونے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کی وہ نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کا اپنا ایک سیمپلز ہیں جو آپ یہاں پہ نوٹس میں جا کے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیٹر آف ریکمینڈیشن آپ نے اس کو سیم فیل آوٹ کرنا ہے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا اور اپنے پروفیسر سے سائنز کرانے ہیں تو اب اس کو اپلائے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اون لائن کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ ہارڈ فارم میں کریں اگر تو آپ نے اس کو ہارڈ فارم میں کلک کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سائن کراؤ گے اگر آپ نے اس کو اون لائن میں سمیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اون لائن سسٹم اسٹریکٹ کر کے اپنے ریکمینڈر کی یہاں پہ ہی دو ہے آپ ریٹیلز دیں گے اور سینڈ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے آپ کی آٹومیٹک ایک لنک ان کو فارورڈ ہوگا ان کی ایمیل پہ یہ فلان سٹوڈنٹ نے آپ کی ریکمینڈیشن سمیٹ کی ہے آپ ان کی ریکمینڈیشن کو کمپلیٹ کر دیں یہ آپ پہ آپشنز ہیں آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں تو یہ ہو گیا یہاں پہ دینے کے بعد آپ نے اپلوڈ اپنی فوٹو کرنی ہے جیسا کہ یہاں پہ آیا ہے آپ انہوں نے فوٹو کا آپ کو بتایا ہے کہ ایکسپٹیبل آپ کا وائٹ بیگراؤنڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ سائز فوتو ہو لیکن اس کا وائٹ بیگراؤنڈ ہو تو وہ ایکسپٹیبل ہوگی بھی جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں کہ ان ایکسپٹیبل فوٹوز بیگراؤنڈ اگر ایسا ہوگا تو نہیں ہوگی بلر بھی نہیں ہوگی سائز بھی نہیں ہوگی اور مارجن بھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کا ہو تو آپ کی یہاں پہ ایڈ اپ ہو سکتی ہے یہ تھا ہمارا فرسٹ سٹپ جو ہم نے اپلوڈ اپلوڈ انفورمیشن دی آپ نے اس کو فیل آؤٹ کرنے کے بعد نیکس پہ آپ جائیں گے سیکنڈ سٹپ پہ سیکنڈ سٹپ پہ آپ نے سیمپل اپنی میڈیکل کی انفورمیشن دینی ہے جیسا کہ آپ کے پاس میڈیکل سٹریفیٹ بھی ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ یہ والا آپشن آیا تھا گلوبل کوریا کے سکولرشپ میں تو سیمپل یہ وہی ہے آپ نے یاس اور نو پہ کرنا ہے اگر نو پہ ہے تو یہ آرڑی نو پہ ہی ہے اگر آپ یاس کریں گے تو آپ اس کی ریٹیل بتائیں گے یہ آپ کی سیمپل میڈیکل سٹریلیٹڈ ہے آپ نے اس کو سیو کر کے نیکسٹ پروپوزل آف فور سٹڈی پہ چلے جانا ہے پلیز کمپلیٹ دی پریویس ٹیپ اب اس کے لیے جو ہے اس نے کہا کہ آپ پریویس ٹیپ کو کمپلیٹ کریں تب ہی جا کے آپ نیکسٹ جا سکتے ہیں اب اس سے بھی پیچھے جانے کے لیے جو ہے اگر ہم نے باقی کچھ کرنا ہے اگر ہم نے اس تھرڈ پہ جانا ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ جانا ہے تو ہمیں پریویس انفرمیشن کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے اب اگر اس کو میں فیل کرنے بیٹھوں تو ہماری ویڈیو بہت لینٹھی ہو جانا ہے یہ بہت سیمپل فارم ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے بعد کیا کرنا جب آپ پرپوزل فور سٹڈی پہ جائیں گے تو سیم ویسا ہی اپلیکیشن یا ویسا ہی ریسرچ پرپوزل آئے گا جیسا کہ ہم نے گلوبل کوریا میں یا ہم نے جب ترکی میں اپلائے کیا تو وہاں پہ لیٹر آف انٹینٹ تھا کچھ کوئیسٹنز آپ سے پوچھے گئے ہوں گے کہ سبجیکٹ آف سٹڈی کیا ہے سٹیٹمیٹ آف پرابلم کیا ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ میتھڈالوجی کون سے یوز کریں گے اور اس کا جو ہے آپ کو فائدہ کیا ہوگا جو پرپوزل آف سٹڈی ہے یہ آپ کا سٹڈی پلین ریسرچ پرپوزل اور موٹیویشنل لیٹر سے مکس سے قویسٹننگ کی گئی ہوگی جو آپ نے آمسر دینے ہوں گے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے اندر وہی چیز ہوں گے وہی ڈاکومنٹس ہوں گے جو آپ کے جنرل ہیں پاسپورٹ کی کاپی ہوگی اٹیسٹڈ ہو یا نہ ہو ضرور نہیں ہے آپ کے ایڈوکیشنل سٹڈیٹس ہوں گے میڈیم آف لرننگ ہوگا اگر تو آپ ہارڈ فارم میں اپلائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے مین ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ پیش ڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں آپ کے پاس پبلکیشنز ہوں گی اگر ماسٹر کے لئے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں گی تو آپ ایٹیچ ایڈ اٹیچمنٹ کر کے اپنے یہ بھی جو ہے سمیٹ اوارڈز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ایڈو پہ جو ہے فائنل سٹیپ جو ہے یہ فائنل کنفرمیشن ہے فائنل کنفرمیشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے اپلیکیشن جو فیس ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا اس سکولرشپ میں اپلائے کرنے کی اپلیکیشن فیس بھی ہے اور وہ فیس کتنی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں مطلب کہ بیس ڈالر یو ایس ڈی جو ہے آپ کی اپلیکیشن ہے مطلب کہ پچیس سو روپے یا زیادہ سی زیادہ ہوں گا تو یہ تھری تھاؤزن تین ہزار روپے جو آپ کی اپلیکیشن فی بنتی ہے پاکستان کی اور آپ نے اس کو پے کیسے کرنا ہے پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں کیجی کے ذریعے کر سکتے ہیں کورین کا جو بھی ہے اپلیکیشن فی کیناٹ بی ویوی اور ڈیفرڈ یہ جو آپ کی اپلیکیشن فی ہوگی یہ نان ریفنڈیبل ہوگی اس کے بعد جب آپ اس کو فیل کر دیں گے یہاں سے بھی جو ہے جب آپ کنفرمیشن پہ جائیں گے تو یہ آپ کو اپلیکیشن فی سے ریلیٹ کرے گا اور آپ کو ایک لنک دے گا کہ آپ اس لنک پہ آکے جو ہے اپنی جو ہے فی پے کریں تو وہ فی کرنے کے بعد فائنل سمیشن ہوگی آپ کی اور آپ کنفرم کر کے اس کو سممیٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو اسی سکولرشپ کے بارے میں ڈیل دینا تھا تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائے کریں جو انٹرسٹڈ ہیں اور جو کرائیٹیریا پہ میٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سکولرشپ بہت اچھے ہوتے ہیں ہائیلی پیڈ ہیں ہم جیسے کنٹریز کے جنہیں کے لو انکم کنٹریز ہیں جن کو لو میڈل کنٹریز کہا جاتا ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اپلائے کریں تو اس کے جو ہے جب میں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کی ڈیل لائن میں آپ کو دے چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کلک کرنا ہے جب آپ لکھیں گے ان کی افیشل سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ اویلیبل ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کچھ یہاں پہ سمجھ نہیں آتا جوائن کر کے ہمیں question کر سکتے ہیں کہ جب سر ہمیں جو ہے وہاں پہ problem create ہو گیا تو quaintly information دے دیں یا ہمیں inform کر دیں تو ہم جو ہے اپنی کوشش کریں گے پوری پوری کہ آپ کو cooperate کر سکیں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا جو carrier ہے وہ bright نظر آئے تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا thank you اللہ حافظ موسیقی